السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ہاؤس ریلائٹو میٹ ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج این ہاؤس ریلائٹ کے کچن میں بننے جاری ہے بہت ہی مزددار سی موندال گوش کی ریسیپی جو آئے گی آپ کو بہت پسند آئیں آپ کے ساتھ اس کی مزددار سی اور یمی سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں موندال گوش کی ریسیپی اس کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے گوش یہاں میں نے لیا ہے 1 kg میٹ ہے یہ بیف بھی لے سکتے ہیں اور آپ مطن بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں بیف لیا ہے 1 kg اس کا ویٹ ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم اٹ کریں گے میں نے لیا 3 میڈیم سائز کے پیاس یہ کر دیں گے ساتھ اٹ کریں گے اس کے اندر 2 ڈبل سپون بھر کے لیا جنجر گارلک اس کو میں نے گریٹ کر لیا آپ اس کا پیس بھی اٹ کر سکتے ہیں چوب بھی کر سکتے ہیں اور گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں اٹ کریں گے تھوڑے سے سپائٹی ہاف ٹی بھل سپون سوٹ نمک ہاف ٹی بھل سپون ریڈ چیلی پاودر لال میچ کا پاودر ہاف ٹی بھل سپون دھنیا پاودر یعنی کہ کوریینڈر پاودر وان ٹی سپون زیرا پاودر کوریینڈ پاودر اور اس کے ساتھ ہم اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی اس کے ساتھ اس کے اندر ہم اٹ کریں گے تقریباً دو گلاس پانی ان کو اچھی ایک بار کر دیتے ہیں سارے گوش کو اس میں میکس 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 کرنے کے بعد پانچ ٹماٹر ہاف ٹک اٹھ کر لیا اس طرح سے اوپر رکھ دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ بات جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر سے چھلکیں وکشکیں اتار دیں گے پانچ ٹماٹر اور اب سب سے پہلی اس کو آنے دیں گے ایک بوائل اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا جب تک گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد ہم نے جو ٹماٹرین کے اوپر سے اس کا چھلکہ بہتار لینا ہے اور گوشت کو ٹینڈر ہونے تک پکانا ہے جی تو یہاں میں نے لی ہے دو کپ مونکی دال چھلکوں والی جو ہم کھچڑی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں میرنگ کپ کے ساتھ ہی میر کر کے میں نے دو کپ لی ہے مونکی دال جس کا ویڈ بنتا ہے تقریباً 400 گرامز اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کپ 200 گرام کا مسور کی دال دو کپ مونکی دال میں ایک کپ جائے گی مسور کی دال اگر آپ دال جتنی بھی بنا رہے ہیں ڈبل کونٹیٹی آپ نے مونکی دال کی رکھنی ہے اور سہاپ کونٹیٹی آپ نے مسور کی دال کی رکھنی ہے اور اب ان دونوں کو اچھی طرح سے سب سے پہلے میں نے چون لیا الگ الگ اور اب میں ان کو اچھی طرح سے واش کروں گی اور پھر پکنے کے لیے رکھ دیتیوں دال کو ہم نے 3 سے 4 پانی اچھی طرح سے دھولیا ہے اب اس کو ڈالیں گے دیکچی کے اندر ایٹ کریں گے اس کے اندر پانی اتنا پانی جس میں ہماری دال اچھی طرح سے پک جائے پانی کا اچھ شاہر ہے کام کیا، جب تکباً دیر جگ میں نے اس میں پانی کا کیا اور تھوڑے سے سپائچی سپیٹس کے اندر اچھ کریں گے تاکہ دال میں بھی مزیدار سا فلیور آجائے 1 ٹی سپون sol 1 ٹی سپون red چیلی پاودر اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم اچھ کریں گے 1 ڈال 1 ٹی سپون حلدی اور اس کو سب سے پہلے بھائل آنے دیں گے اور پھر اس کو بھی ہم نے لو فریم پر پکانا ہے جب تک کہ دال بھی اچھی طرح سے ٹنڈر ہو جائے جی ویوز آفٹر ففٹین مینٹس جو ٹماٹر ہیں سوفٹ ہو گئی ہیں اس طرح سے ان کے اوپر سے ہم سکین اتار دیں گے کمٹے کی مدد سے اسی لئے اتار جائیں گے جی تو چھلکے اتانے کے بعد اس کو اگین ہم کر دیں گے کور اور جو گوشت ہے اس کو ٹنڈر ہونے تک ہم لو فلیم پر پکائیں گے جی ویوز آفٹر ون آور گوشت جو ہے ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہو گیا ٹنڈر آپ نے بھی اس کو ٹنڈر کرنا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم لے گا اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ہم ان یہ چار سے پانچ ہری میٹس ہیں اس طرح سے میں نے درمیان میں سے ان کو لگا لیا ایک کٹ اس کو اٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اٹ کریں گے اس کے اندر ہاف کپ اویل اور فلیم میں نے کر دیا پھول اب اس کی کریں گے بھنائی اور اس کا جو سارا پانی ہے وہ کر دیں گے ہم گرائی جی تو یہاں گوشت ہو گئی ہے اچھی طرح سے بھنائی پانی سارا درائی ہو گیا اچھی طرح سے آپ نے بھنائی کرنی ہے اس کے پاس دوسرے فلیم پر جو ہماری دال ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اچھی طرح سے اس کو بھی ایک ہنٹا میں نے دیا اور گوشت کو بھی ایک ہنٹے میں میں نے ٹینڈر کیا اور اب ہم کرتے ہیں دال کو گوشت کے اندر شیف تھوڑا سا فلیم کر دیں گے لہو تاکہ ایک ہنٹی نہ ہو گئی اور اس کے اندر ساری دال اٹ کر دیں گے جی تو دال اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے اس طرح سے میکس فلیم میں نے کر دیا لہو اور اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور اس طرح پر آپ اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں نمک اور اٹ کر دیں جی تو میں کر رہی ہوں اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک اور اٹ اچھی طرح سے اس کو کنیں گے میکس اور اب ہم اس کو لو فلیم پر 10 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو دال اور گوشتیں وہ اچھی طرح سے آپس میں میکس ہو جائیں بلکل لو فلیم کر دیں گے اور 10 منٹ تک اس کو لگائیں گے دم جی تو آفٹر 10 منٹس دال گوشت ماشاءاللہ بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور پھر اس کے اندر ہم اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو کریں گے تھوڑا سا میکس فلیم کر دیا میں نے آف اور اپ کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ جی ویورز مزددار سی مونگ دال گوشت بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست سی یہ دال بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہم نے سرپ کیا ہے بوائیڈ رائز اور ساتھ ہم نے سرپ کیا ہے سیلڈ بہت زبردست سی دال جاور کی یہ ریسیپی ہے ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی مزددار سبردست اور یمیسی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی